بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ اللہم صلی علیہ محمد انکماتو حب و تردوالہو احمد نے سائی جی سے سوال پوچھا کہ بابا جی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد دروش شریف پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں مگر زاہدی اور پوشیدہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے کیا یہ دروش شریف کے عداد کے خلاف نہیں سائی بابا نے احمد سے کہا دیکھو اگر دروش شریف کی بات ہے تو دروش شریف محبت کا نام ہے جو لوگ دروش شریف پڑھتے ہیں وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جو محبت بھی کرے اور گناہ بھی کرے وہ منافق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش بھیجے اور گناہوں سے توبہ نہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے ملتی ہے اس کے بعد دروش شریف کی سعادت ملتی ہے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب نہ ہو یعنی ان کی محبت عطا نہ ہو کوئی دروش شریف نہیں پڑ سکتا دروش شریف یاد کا نام ہے محبت کا نام ہے اور محبت جو ہے عدب ہے اب عدب کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا عدب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا عدب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں چلنا عدب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا عدب ہے آج کا انسان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ بھی کریں اور درود بھی بھیجیں درود شریف گناہوں سے نجات کا نام ہے یہ نہیں ہو سکتا حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے اور درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے یا تم ماضی میں جاؤ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں پاؤ تو درود تب بھیجا جا سکتا ہے یونکہ ایسا ہے نہیں کوئی حل کہ آپ حال سے چٹھی بھیجیں اپنا پیغام بھیجیں اور وہ ماضی میں پہنچا دو جس ماضی کو آپ پیغام بھیج رہے ہیں وہ حال میں ہے یا تم ماضی میں ہو یا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے پھر جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا گفتگو نہیں ہو سکتی گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا آپ درود بھیج رہے ہیں کوئی وصول کرنے والا ہو تو آپ بھیج رہے ہیں تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ درود بھیجنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو ایک زمانے کا شعور پیدا کیا جائے آپ اسی زمانے میں ہو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے زمانوں کی دوری یہ دور کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دور ہو جاتی ہے تو درود شریف کے عداب یہ ہے کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جی ہمارا یہ کام کر دیں درود بھیج رہا ہوں کل سے درود بھیج رہا ہوں میرا چھوٹا سا کام ہے یہ نہیں ہوا سر میں درد ہے بیماری ہے پریشانی ہے بیروزگاری ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما دیجئے درود برائے ضرورت جو ہے ہوتا تو یہ بھی درود ہی ہے لیکن فقرہ کی محفل میں مطلب اس کو ضرورت کا درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا فرق بتاتے ہیں کہ ضرورت کا درود اور چیز ہے اور درود شریف کی ضرورت اور چیز ہے تو درود برائے درود ہونا چاہیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درود ہونا چاہیے ان کی محبت میں ہونا چاہیے درود کے اندر انداز بھیجنے والے کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں جتنا ابھی کبھی ممکن ہے پاکیزہ محول میں بیٹھے اس کے لئے اسی پاکیزہ محول میں پایا جائے جتنا اس کے اندر ممکن ہو سکے عدب ہو پاکیز کی ہو محبت ہو اس طریقے سے درود بھیجیں نہ کہ مطلب کے لئے غرض کے لئے بھیجیں کہ میں درود شریف بھیجوں تو میرا یہ کام ہو جائے درود شریف محبت کے لئے بھیجیں اور درود شریف پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنا چاہیے یہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند وہ کام نہ کریں غلطی سے سرزرد ہو جائے تو توبہ کریں کوشش کریں اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے حبیب پر درود پڑھنے والے زبان تو نے عطا کی ہے تو عمال بھی ایسے عطا کر دے کہ جب ان کی باہرگاہ میں میرا نام پہنچے تو مجھے شرمندگی نہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میری طرف متوجہ ہو تو انہیں اچھا محسوس ہو وہ خوشی محسوس کریں کہ میرا امت ہی گناہوں سے بچتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے برائیوں سے بچتا ہے مجھے یاد کرتا ہے جیسا مجھے پسند ہے ویسا اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پسند ہے ویسے ہو جائیں اور پھر درود بھیجیں محبت میں بھیجیں پھر دیکھیں اس کے کاملات برکات فضیلت اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے ہمیں محبت سے درود بڑھنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائیں اور ہمارا درود اور ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو جائیں ایسا کرم ہو جائیں آمین بجاہین نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمہ تحب و تردوالہو